جی جناب اب آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ریسرچ ہے اس کے اندر کیا ڈیفرنٹ ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں یعنی ریسرچ کرنے کے لیے یا معلومات اکٹھی کرنے کے لیے تو ہاں جناب مختلف ٹیکنیکس ہیں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں لیکن ہم ان میں سے صرف چاندھ ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ٹیکنیکس وہ ہیں جن کو عام طور پر مارکٹنگ ریسرچ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو آئیے اس میں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہماری ٹیکنیکس ہیں وہ کون کونسی ٹیکنیکس ہیں ہماری جو ٹیکنیکس ہیں جناب وہ یہ these are what are these four particular techniques observational research ہے ethnographic research ہے survey research ہے اور experimental research ہے یہ چاروں research techniques ہیں جو اصل میں data collect کرنے کی techniques ہیں جس کے ذریعے سے marketing میں data collect کیا جاتا ہے اور پارد میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے آئیے one by one ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں observational research جو ہے both human observation اور mechanical observation research involves gathering primary data by observing relevant people actions and situations آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ جس وقت جاتے ہیں grocery stores کے اندر how do they behave how do they make their choices while being moving in different corridors of retail store or the grocery store وہ لوگ کس طرح سے behave کرتے ہیں یا لوگوں نے جو آپ نے نیا billboard لگایا ہے electronic اس کو لوگ کس طرح سے اس کے اوپر response دیتے ہیں آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود تشریف لے جائیں اس retail store میں اور وہاں کچھ دیر بیٹھے رہیں کھڑے رہیں اور observe کریں لوگ کیا کرتے ہیں یا کوئی کیمرہ یا device لگا دیں جس سے recording ہوتی رہے اور بعد میں آپ اسے collect کریں تو اصل میں یا آپ نے جو نیا juice offer کیا ہے اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں وہ دکانوں پر آفری offer کریں اور خود ساتھ observe کریں کہ لوگ اس کو کیسے receive کر رہے ہیں یا جو نئی آپ نے computer machine بنائی ہے user کا اس کے بارے میں کیا رویہ یا response ہے کسی لیب میں لگا کر لوگوں کو استعمال کرنے کا کہہ کہ آپ اس کو observe بھی کر سکتے ہیں تو observation research یہ ہے کہ directly آپ دیکھتے ہیں اور اس میں marketing میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ہمارے مختلف products یا جو activities ہیں ان کے اوپر response collect کرنے کے لیے دوسری جو ہمارے پاس technique ہے وہ ethnographic research ہے which involves sending trained observers to watch and interact with consumers in their natural environment آپ کسی خاص علاقے یا شہر کے اندر کوئی product offer کرنا چاہتے ہیں اور اس offer سے پہلے آپ وہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ live ان کی environment کے اندر اپنے نمائندے یا اپنے لوگ بھیجوا دیں جو ان لوگوں کے درمیان رہیں جا کر ان کو دیکھیں ان کے روز مرہ کے معمولات کا جائزہ لیں ان سے interact کریں گفتگو کریں اور اس process میں وہ sense making کریں ان لوگوں کے بارے میں تو یہ جو process ہے جس میں آپ natural customer کی environment کے اندر اس کا حصہ بن کے چیزوں کو observe کرتے ہیں اس کو ethnographic research کا نام دیا جاتا ہے تیسری جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم survey research بھی کہتے ہیں جو survey research ہے it's about gathering primary data by asking people questions about their knowledge, attitude, preferences and buying behavior مجھے یہ اندازہ ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ کبھی نہ کبھی کسی mall کے اندر اپنے college کے اندر اپنے school کے اندر یا کسی علاقے کے اندر یا playground کے اندر آپ ضرور target ہوئے ہوں گے کسی researcher کا جو آپ سے کوئی سوال نامہ فیل کروانا چاہ رہا تھا یا آپ سے کوئی زبانی معلومات پوچھنا چاہ رہا تھا تو وہ جو researcher تھا وہ اصل میں survey کر رہا تھا اور وہ مختلف سوالوں کے ذریعے سے اس کے بعد سے ایک set of questions تھے جس کو instrument کہتے ہیں وہ اس کو استعمال کر کے آپ سے کوئی سوالات کر رہا تھا اور وہ معلومات حاصل کر رہا تھا کسی چیز کے بارے میں آپ کے knowledge کے آپ کے attitude کے آپ کے preference کے اور آپ کے buying behavior کے بارے میں جو کہ اس نے استعمال کرنا تھا further اپنے analysis میں یا کسی research problem کو solve کرنے کے لیے اور ہمارے پاس جو fourth ہے type یہاں پر وہ experimental research کی ہے which is about gathering primary data by selecting matched groups of subjects giving them different treatments controlling related factors and checking for differences in group responses تجربہ آپ نے کبھی کیا ہے experiment کیا ہے کبھی آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اگر آپ کسی زمانے میں sciences کے طالب علم رہے ہیں تو آپ نے laboratories دیکھی ہوں گی chemistry کی physics کی biology کی یا psychology کی جہاں پر آپ نے مختلف test یا تجربے کیے ہوں گے دیکھیں تجربہ کر کے آپ small scale پہ scientifically کسی چیز کو establish کر لیتے ہیں marketing میں experimental research بہت زیادہ کی جاتی ہے for example یہ دیکھنے کے لیے کہ جو آپ brand placement کرتے ہیں brand placement کا مطلب یہ ہے کہ movies آپ نے دیکھیں ہوں گی ان movies کے اندر background میں مختلف brands کو place کرواتی ہیں company کیونکہ movie ایک medium ہے جس سے لوگ attention location لوگوں کی grab کی ہوتی ہے اس کے اندر اگر کوئی brand آجائے یا اس کے hero hero heroine ان brands کو استعمال کر رہے ہوں تو لوگ اس سے impress ہو سکتے ہیں متاثر ہو سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کی brand placement کے بارے میں کیا رائے ہے کوئی company یعنی کسی movie میں brand place کر کے کچھ لوگوں کو وہ movie دیکھنے کے لیے کہتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کے تاثرات کو نوٹ کرتی ہے اچھا وہ compare کرتی ہے لوگوں کے ایک ایسے group کے ساتھ for example ایک ایسا group ہے جس کو وہ movie دکھائی گئی ہے جس کے اندر brand place ہوا ہے اور ایک ایسا group ہے جس کو وہ movie نہیں دکھائی گئی ہے اس کے بعد ان دونوں کو آپ کسی mall میں لے جاتے ہیں جہاں پر وہ product پڑی ہے جس کو movie میں place کیا گیا تھا اور پھر بعد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ لوگ انہوں نے movie دیکھی تھی انہوں نے اس movie دیکھنے کے فوراں بعد mall میں سے اس product کو notice کیا یا نہیں کیا تو اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا brand placement effective ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو experimental research ہے یہ ذرا مشکل ہوتی ہے technical ہوتی ہے لیکن marketing میں complex problems کو solve کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو research کی یہ چاروں techniques clear ہوئی ہوں گی thank you very much